ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدر آباد میٹروڈریل کا ریکارڈ ہیدر آباد میٹروڈریل نے ایک ریکارڈ بنایا ہے تین جولائی کو ایک ہی دن میں میٹروڈریل میں پانچ لاکھ دس ہزار افراد نے سفر گیا ہیدر آباد میٹروڈریل کے اہدہ داروں نے بتایا کہ میٹروڈریل کی تاریخہ یہ پہلا دن ہے کہ ایک ہی دن اتنی بھاری تعداد میں مسافرین نے میٹرو ٹرین میں سفر کیا اہدہ داروں نے مزید بتایا کہ ناغل دا ہائی ٹیک سٹی اور ایل بی نے کرتا کوکٹ پلی روٹ پر تین جولائی کو مسافرین کا کافی حجم دیکھا گیا ہیدر آباد میٹروڈریل نے اب تک چالیس کروڑ افراد کو ان کی منزل تک پہنچایا ہے انتیس نومبر دوہزارہ سترہ میں ہیدر آباد میٹروڈریل کا آغاز ہوا تھا گجویل فرقہ وارانہ کا شیدگی واقعہ میں گیار آفراد گرفتار کبشنر پولیس سکتی پیٹ شویتا نے کہا تلنگانے کے سکتی پیٹ زلی کے گجویل ٹاؤن میں دو دن پہلے پیش آئے فرقہ وارانہ جھڑپوں کے واقعات میں پولیس نے گیار آفراد کو گرفتار کر لیا ہے پھر کی رات گجویل میں اخلیتی طبخے کے ایک شخص نے حالت نیشہ میں شیواجی کے مجسمے کے بعد پیشاپ کر دیا تھا جس کے بعد اکثاریتی طبخے کے نوجوانوں نے پیشاپ کرنے والے شخص پر حملہ کرتے ہوئے زدوکوب کیا اور اس کے گاؤں میں پریٹ کرواتے ہوئے اسے زبردستی جائشری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا اس واقعے کے بعد گجویل ٹاؤن میں دونوں طبخات کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا گزشتہ روز گجویل پولیس نے اس واقعے میں تین افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا اسی طوران کمیشنر پولیس سکڈی پیٹ شویطہ نے بتایا کہ گجویل ٹاؤن میں گزشتہ دو دنوں سے جاری جھڑپوں کے سلسلے میں گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے چودہ روزہ ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے چکوٹی پروین کے خلاف بھی مقدمہ درچ کیا گیا ہے جس نے گجویل ٹاؤن میں بغر کسی اجازت منگل کو ریالی نکالی تھی کمیشنر پولیس سکڈی پیٹ نے عوام سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بندی سنجے کا جذباتی ٹوئٹ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کی حصے سے استفاہ پشک کرنے کے بعد بندی سنجے نے جذباتی ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ تینے دنوں تک ریاستی صدر کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے وہ فقر محسوس کر رہے ہیں ان جیسے ایک عام کارکون کو ریاستی صدر کا عہدہ دینے پر وہ وزیراعظم نارد نمودی وزیر داخلہ مجشہ اور بی جی بی کے خومی صدر جیپی نڈا کا شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ موقع دینے پر وہ پارٹی کے دگر تمام قائدین کے بھی کافی مشکور ہیں ساتھ ساتھ پارٹی کارکونوں کے بھی احسان مند رہیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں جو ذمہ داری سوپی گئی تھی وہ بہوس نے خوبی ادا کرنے کی کوشش کی اس دوران اگر کسی کو انجانے میں ان سے ٹھیس پہنچئے تو وہ معذیرات خواہ ہیں بندی سنجے نے واضح کیا کہ وہ پارٹی کے نئے ریاستی صدر اور موجودہ مرکزی وزیر کشن ڈیڈی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں قریب نگر ونٹون پولیس اسٹیشن میں بندی سنجے کے خلاف شکایت تلنگانہ بی جے پی کے سابقہ ریاستی صدر بندی سنجے کی بدونوانیوں کے خلاف تحقیقات کرنے کی درخواست کرتے ہوئے قریب نگر ونٹون پولیس اسٹیشن میں ایک کارپوریٹر نے تحریری شکایت درس کرائی میڈیائی ریپورٹس کے پتابے قریب نگر منصفل کارپوریشن کے کارپوریٹر قبل جیت سنگھ نے قریب نگر ونٹون پولیس منصفل شکایت درس کرائی کہ تلنگانہ بی جے پی کے سابقہ صدر اور قریب نگر کے رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے کی بدونوانی کی تحقیقات کی جائے شکایت میں انہوں نے بی جے پی کے ایمبل نے رگوناندن راو کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر غور کرنے کی پولیس سے درخواست کی جنہوں نے الزام لگایا کہ بندی سنجے نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں مخابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کے زیورات فروخت کیے تھے ایسے میں بندی سنجے نے اپنے صدارت میں اشتہارات پر سو کروڑ روپے کس طرح خرج کے ہیں شراب اسکیم انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ کا قویتہ کے ساتھ نرم رویہ موضوع بحث ملکی سیاست میں تحقہ مچانے والے شراب اسکیم کی تخشیخات گرفتار تلنگانہ میں اچانک سست ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں کیسی ایر کی بیٹی قویتہ کو بڑی رہات ملی انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ نے شراب اسکیم کے سلسلے میں دہلی کے ڈپٹی چیف نسر منی سسودیا کو گرفتار کیا اور وہ طبیل عرصے سے زبانت کے بغیر جیل میں بند ہیں کئی سرکردہ تاجروں اور سیاسی قائدین کو بھی ایڈی نے اپنی تحقیقات میں شامل کیا اور اسکیم میں ملوث افراد کے بارے میں ٹھوست شفائیت اکٹھا کیے چیف نسر کیسی ایر کی بیٹی قویتہ کا شراب اسکیم میں نام آنے کے بعد دلنگانہ کی سیاست میں ہلچل پیدا ہو گئی اور بی جے پی قائدین کھل کر بیانات دینے لگے کہ بہت جلد قویتہ کو گرفتار کیا جائے گا انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ نے قویتہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نئی دہلی طلب کیا تھا انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ میں پیش ہونے کے بعد سے دلنگانہ میں شراب اسکیم کی ترخیخات سست روی کا شکار ہو چکی ہے اس قائم کے کئی گواہوں نے قویتہ کے رول کے بارے میں ترخیخاتی ایجنسیوں کو واقع کر آیا لیکن انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ نے قویتہ کو دوبارہ ترخیخات کے لئے طلب نہیں کیا باوہ سخزارہ کی مطابق مرکز حکومت اور بی جے پی خیادت سے خفیہ سمجھوتے کے نتیجے میں کیسی ایر خاندان کو رہات ملی ہے اور قویتہ کے اخلاف انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ کے موقف میں نرمی دیکھی جا رہی ہے مرکز حکومت کی جانب سے زمانت ملنے کے بعد بی آرز قائدین اور خود قویتہ مطمئن دکھائی دے رہی ہیں وزیراعظم موڈی تلنگانہ کو 6100 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا توفہ دیں گے وزیراعظم نرندر موڈی ورنگل میں 6100 کروڑ روپے کے کئی ترخیاتی پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھنے کے لئے 8 جولائی کو دلنگانہ کا دورہ کریں گے چہر شمبر کو یہاں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مستر موڈی 8 جولائی کو صبح تقریباً 10 بچ کر 45 منٹ پر دلنگانہ کے ورنگل پہنچیں گے اور ایک عوامی تقریب میں شرکت کریں گے جہاں وہ تقریباً 6100 کروڑ روپے کے کئی اہم بنیادی دھانچے کے ترخیاتی منصوبوں کا سکی بنیاد رکھیں گے گورنر سویندرہ راجن اور چیف منسر کیسیار کی خوشگوار باتچیت راج بھون اور پرگندی بھون کے درمیان کشیدگی کے درمیان کل حکیپیٹ ائر فورس ہوای ایڈے پر چیف منسر کیسیار اور گورنر ڈاکٹر ٹی سویندرہ راجن کے درمیان خوشگوار ملاقات نے وہاں موجود ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا تقریباً ڈیڑھ سال سے گورنر اور چیف منسر کے درمیان کشیدہ ماحول ہے اور گورنر نے حکومت کے کئی فیصلوں کو تنخیط کا نشانہ بنایا اسمبلی میں منظورہ بلز کی کلیرنس میں تاخر پر حکومت کو سپرم کورٹ سے روجو ہونا پڑا ہنوز باس سرکاری بلز گورنر کی منظوری کے منتظر ہیں کل صبح صدر جمہوریہ کے آمد سے پہلے گورنر اور چیف منسر حکیپیٹ ائر فورس اسٹیشن پہنچ گئے اور خصوصی شامیانے میں انتظار کرنا پڑا گورنر پہلے پہنچ گئی اس کے بعد چیف منسر ائر فورس اسٹیشن پہنچے چیف منسر نے گورنر سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے دونوں کی خیر سوگالی ملاقات ہوئی اور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک دونوں گفتگو کرتے رہے خوشگوار گفتگو سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں میں کشیدی ہے وہاں موجود وزراء خود بھی دونوں کی خوشگوار باچی سے حیرت میں تھے ٹوس ایس ایس ای اور انٹرمیڈیٹ کورسس کے خواہش بندوں کیلئے اطلاع ڈیریکٹر تلنگانہ اوپن اسکل سوسائٹی یعنی ٹوس نے ایس ای اور انٹرمیڈیٹ میں دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کی اطلاع دی ہے کہ وہ دس زولائی تک تلنگانہ اوپن اسکل کی ویب سائٹ پر دستیاب بقرارہ آن لائن درخواست فارم میں درکار معلومات اپلوڈ کریں ٹوس اون لائن یا پھر می سوا میں خدمات بھی دستیاب ہیں وہ امیدوار بغیر دیرینہ کے دس زولائی سے دس اگسٹ تک اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں جبکہ دیرینہ فیس کے ساتھ گیارہ اگسٹ سے اکتیس اگسٹ تک اندراج کروایا جا سکتا ہے مزید تفصیلات کے لئے امیدوار اپنے زلے کے ڈسٹرک ایڈیوکویشنل آفیسر سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ویب سائٹ www.tilanganaopenschool.org بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تلنگانا کے کئی ازلا میں زبرتست بارش کی پیشخاصی بازہ ازلا کے لئے ایلو اور اورنجلنٹ ہوا جاری ہائیدر آباد کی محکم موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے تین دنوں تک ریاست کے کئی حصوں میں زبرتست بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق تلنگانا میں نیچری سطح پر مغربی سمتے سے ہوای چل رہی ہیں اور بارش کے امکانات ہیں بھاری سے بہت بھاری بارش کے امکانات کے پیشے نظر اورنجلنٹ جاری کیا گیا ہے آدل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، کریم نگر، پیدہ پلی، جیشنگر، بھوپال پلی، بلوگو، ورنگل، حنم گوڑلا، ستی پیڈ، رنگا رنڈی اور ناغر کننل ازلا کے لئے ایلو ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے محکم موسمیات کے حکام نے بتایا کہ جمعہ 7 جولائی 2023 کو کئی مخامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی وزیراعظم 7 سے 8 جولائی کو چار ریاستوں کا دورہ کریں گے پچاس ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی سواغات دیں گے وزیراعظم نارندر مدی 7 اور 8 جولائی کو چار ریاستوں کا دورہ کریں گے وہ 7 جولائی کو چھتیزگر اور اتر پردش کا دورہ کریں گے 8 جولائی کو وزیراعظم تیلنگانہ اور راجستان میں ہوں گے اس دورہ وزیراعظم رائیپور گورکپور وارانسی ورنگل اور بیکانیر میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیں گے اور تقریباً پچاس ہزار کروڑ روپے کے پچاس پروجیکٹوں کا افتتہ سنگے بنیاد اور وقف کریں گے یہ تلہ چہہنڈ شب کو وزیراعظم کے دفتر یعنی پی ایموں نے دی ہے کنیڈاگا میں زبرتست بارش تین ازلہ کے لیے رڈ ایلٹ ہوا جاری ریاست کنیڈاگا کے کئی علاقوں میں زبرتست بارش ہو رہی ہے اس دوران محقم موسمیات نے ساحلی کنیڈاگا کے تین ازلہ کے لیے آج بہت شدید بارش کی پیشخاصی کرتے ہوئے رڈ ایلٹ جاری کر دیا وہ ازلہ یہ ہیں اترہ کنیڈا، اوڑوپی، دکشنہ کنیڈا محقم موسمیات نے مہاگیروں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بحیر عرب کے سمندر میں جانے سے گریز کریں کہا گیا ہے کہ کنیڈاگا کے ساحلی علاقے میں پچپن کلومیٹر فی گھنڈے کی رفتار سے ہواوں کے چلنے کا امکان ہے اسی طرح بیلگاوی، دھروال، گڑک، ہیویری، رائچور، بینگلورو چترہ درگا، مائسورو، دیوانگری اور تمگرو ازلہ سمیت کنیڈاگا کے مختلف ازلہ کے لیے اور جلٹ بھی جاری کیا گیا ہے جبکہ چماغلورو، حسن، سیوہ مبا اور کوڑاگو ازلہ کے لیے ایلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے مرکزی وزیر نتنگٹکری کا دعویٰ پیٹرول کی خیمت جلدی ہوگی پندرہ روپے فی لیٹر مرکزی وزیر نتنگٹکری نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں جلدی پیٹرول کی خیمت پندرہ روپے فی لیٹر ہو جائے گی اس کے پیچھے انہوں نے دلیل بھی دی ہے راجستان کے پرتاب گڑھ میں ایک جلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نتنگٹکری نے کہا کہ ہماری حکومت کی ذہنیت یہ ہے کہ کسان نہ صرف انداتا بنے بلکہ ارجاداتا بھی بنے اب تمام گاڑیاں کسانوں کے تیار کردہ انتھنول پر چلیں گی اگر اوسطاً ساٹھ فیصد انتھنول اور چالیس فیصد بجلی لیں گے تو پندرہ روپے فی لیٹر کی خیمت پر پیٹرول ملے گا اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا آلودگی اور تیل کی درامدات میں بھی کمی آئے گی گٹکری نے بتایا کہ ملک میں سولہ لاکھ کروڑ روپے کا تیل درامد کیا جاتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ رقم کسانوں کے گھروں تک جائے گی انہوں نے کہا کہ آٹو رکشا سے لے کر کاروں تک گاڑیاں انتھنول سے چلیں گی اور ہندوستان کی درامدات کم ہوں گی اور کسان خوشحال ہوں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ نو سالوں میں نیرندر ودی حکوبتیں بہت سے ترقیات یا اقدامات کے ہیں اور ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا ہے مسلم پرسنلہ بوٹ کی یو سی سی پر ہنگامی میٹنگ جمعیرات کو یکسہ سیویل کورٹ پر ہنگام آرائی کے درمیان آل انڈیا پرسنلہ بوٹ کی ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں یو سی سی پر بات کی جائے گی مزید حکمت عملی تیار کی جا سکے گی یہ میٹنگ 6 جولائی کو صبح 10 بجے طلب کی گئی ہے جس میں پرسنلہ بوٹ کے تقریباً 2500 ارکان ورچول انداز میں شرک ہوں گے اس میٹنگ میں حتمی مصبتیں پر تبابدہ خیال کیا جائے گا جسے بوٹ حکومت کو سوپے گا لاو کمیشن کو تجویز دی جائے گی پچھلے دنوں سنٹر لاو کمیشن نے تیس دنوں کے اندر یکسہ سیویل کورٹ پر لوگوں کی رائے مانگتے ہوئے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا تھا جس میں ملک کے تمام لوگ اور تنظیمیں اپنے رائے دے رہے ہیں اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پسند نابورٹ مصبتے کے ذریعے لاو کمیشن کو اپنا جواب دے گا بتا جا رہا ہے کہ کچھ نکات بحث کا مرکز بن سکتے ہیں جن کے بارے میں لاو کمیشن کو تجاویز دی جائیں گی بی جے پی کی مخامی لیڈر کی شرمناک حرکت ایک قبائلی نوجوان کے چہرے پر کر دیا پیشاپ مدھیا پردیش میں انسانی سوس واقعہ مدھیا پردیش میں ایک انتہائی شرمناک اور انسانی سوس واقعہ پیش آیا جہاں بی جے پی کی مخامی لیڈر نے سڑک کے کنارے بیٹھے قبائلی نوجوان کے سر پر پیشاپ کر دیا نوجوان اور اس کے گھر والوں نے بی جے پی کارکوٹ کی دہشت کے خوف سے پولیس میں شکایت درج نہیں کرائی بتا جاتا ہے کہ شراب کرنے والا بی جے پی یوہا مورچا کا زلے نائب صدر پرویش شکلا ہے جو مخامی رکن اسمبلی کا خریبی بتایا گیا ہے متاثرہ قبائلی نوجوان یومیاں اجرت پر کام کر رہا تھا پیشاپ معاملے کے ملزم کے گھر قانون کے مطابق چلے گا بللوزر نروتم مشران نے کہا سیدھی زلے میں ایک لیڈر کے ذری قبائلی نوجوان کے اوپر پیشاپ کرنے کے معاملے پر سیاست گرب ہو گئی ہے کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن پانٹے ہیں اس معاملے میں ملزم کے گھر پر بللوزر چلانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اپوزیشن کے مطالبے پر ریاستی وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشران نے واضح کیا کہ ملزم کے گھر پر اپوزیشن کے مطابق نہیں بلکہ خانون کے مطابق بللوزر چلائے جائے گا وزیر داخلہ ڈاکٹر مشران نے چہارشب میں کی صبح میڈیا کو بتایا کہ جب یہ واقعہ سامنے آیا تو فوری کاروائی کی گئی ملزم پرویش شکلہ کو رات میں ہی گرفتار کر لیا گیا تھا وہ پولیس کے حراست میں ہیں اس کے خلاف خانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور اس پر نس اے لگایا جائے گا کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ملزم کے گھر پر بللوزر چلانے کے مطالبے پر وزیر داخلہ نے کہا کہ کانگریس کے مطابق بللوزر نہیں چلے گا بللوزر خانون کے مطابق چلے گا تجاوزات ہوئی ہوگی تو بللوزر چلے گا جہاں تجاوزات ہوتی ہیں وہاں خانون اپنا کام کرتا ہے اجید پوار نے شرط پوار کو ہی انسی پی سربراہ کے احدے سے ہٹا دیا اور خود بن گئے قومی صدر مہاراستہ میں جاری مہاڈرامے میں اب ایک اور نئی پیشرفت سامنے آئی ہے اجید پوار گروپ نے دعویٰ کیا ہے اجید پوار نے شرط پوار کو انسی پی سربراہ کے احدے سے ہٹا دیا ہے اور خود انسی پی کے قومی صدر بن گئے ہیں ان کے گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ تیسزون کو ممبئے میں نیشنل ایگزیکیٹیف کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس حوالے سے قراردات منظور کی گئی یہ میٹنگ پروفول پٹل نے طلب کی تھی جس میں شرط پوار کو انسی پی سربراہ کے احدے سے ہٹا کر اجید پوار کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اجید پوار کے گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میٹنگ میں اکتیس امیلے موجود تھے اس کے علاوہ چار امیلسی بھی موجود تھے اسی دوران شرط پوار کے گروپ کے لیڈر انیل دیش مک نے کہا کہ بیاسی سالہ شیر اب بھی زندہ ہے وہ اب بھی شیر کی طرح لڑ رہا ہے امیلے کے خرید و فرخت ہو رہی ہے آپ لوگ جھگنا نہیں لالو پر ساتھیادوں نے کہا راشا جندہ دل آج یعنی پانچ جولائی کو اپنا ستہ ویسوا یوم تاسس منا رہی ہے اس دوران پارٹی سپریمو لالو پر ساتھیادوں نے کارکونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتے جندہ پارٹی ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزشن پارٹیوں کے امیلے کی خرید و فرخت ہو رہی ہے ایسے میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پیسے اور طاقت کے سامنے جھکنا نہیں ہم لوگوں کو مل کر ان فرقہ پرست طاقتوں کا مخابلہ کرنا ہے لالو نے اپنے تقریر کے دوران بتایا کہ انہوں نے کن حالات میں آر جیڈی بنائی انہوں نے کہا کہ انہیں جندہ دل سے ہٹانے کی کوشش کی جائے رہی تھی لیکن بحار کی پوری آقائی ان کے ساتھ ہے رام کرشن ہیگڑے نے نئی پارٹی کا نام تجویز کیا لالو نے تسلیم الدین بھگویتہ دیوی شہاب الدین اور رمائی رام جیسے پرانے ساتھیوں کو بھی یاد کیا پانچ جولائی انیس سو ستیرنہ کو آر جیڈی کی بنیاد لالو یادو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہلی میں ایک شاندار تقریب میں رکھی تھی لالو نے جندہ دل سے ناتا توڑ کر راشت جندہ دل بنایا پارٹی اپنے خیام سے لے کر دوہزار پانچ تک مسلسل اختدار میں رہی لیکن اس کے بعد سے دوہزار پندرہ تک اپوزیشن میں رہی اس دوران دوہزار دس کے سبنے انتخابات میں پارٹی کو عبرتنا شکست کا سامنا کرنا پڑا اگرچہ پارٹی دوہزار پندرہ میں دوبار اختدار میں ضرور آئی لیکن جولائی دوہزار سترہ میں اسے دوبار اختدار سے بے دخل کر دیا گیا آر جیڈی گزشتہ ایک سال سے اختدار میں ہیں آر جیڈی کا مرکز بیہار اور جھارگن میں ہیں اس وقت دونوں جگہوں پر پارٹی اختدار سے باہر ہے امریکہ کا آج یوم آزادی امریکہ کا یوم آزادی آج چہار شمعہ کو منعا جا رہا ہے دوہزار انیس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ریکارڈ انتیس لاکھ افراد سفر کر کے تاتل کا مزا لے رہے ہیں دوہزار انیس کے مخابلے دوہزار پروازے کم آپرنٹ ہونے کے باوجود اتنی بڑی دیداد میں لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ریکارڈ ہے واضح ہے کہ چار جولائی سترہ سو ستشتر کو امریکہ نے برطانوی تسللس سے آزادی حاصل کی تھی امریکہ آبائی باشدتوں کے علاوہ نخل مکانی کر کے آنے والوں کا ملک ہے جہاں اکثریت ان افراد کی ہے جو دوسرے ممالک سے نخل مکانی کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں چین میں قدرت کا قہر سیلاب سے لاکھوں زندگیاں مشکلات کی شکار درمی نے ساٹھ سال کا ریکارڈ توڑ دیا اس وقت چین میں قدرتی آفات کی وجہ سے لاکھوں افراد کی زندگیاں مشکلات کا شکار ہیں کہیں موستاتار بارشوں سے سیلاب کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو کہیں برتے ہوئے درجہ حرارت کے وجہ سے چین کے لوگوں کی حالت ابتر ہے خبریسہ ادارے ای ایف پی نے بتایا کہ چینی حکام نے جولائی کے مہینے میں کئی قدرتی آفات سے قبردار کیا ہے خبریسہ ادارے جنوائی کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے باس حصوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں ان سب کو محکمہ کی وارننگ کو مدنہ نظر رکھتے ہوئے محفوظ مخاب پر پہنچا دیا گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں